حضور کی ولادت سے پہلے ان کے جنم دن سے پہلے کی دنیا کیسی تھی اور ولادت کے بعد دنیا کا کیا حال ہوا اس پورے پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھئے تو کلام سننے میں مدھا آئے گا توجہ چاہوں گا روشنی کچھ ایسی چھانے روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگ مگائی آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگ مگائی آپ کے آنے کے بعد اور شیر دیکھئے گا پھولوں کے نام پشپوں کے نام میں نے اردو میں لیا ہے توجہ چاہوں گا تیار ہیں آپ لوگ آپ مجھے احساس دلائیے کہ میں کہیں اور نہیں بولا ہوں یہاں بولا ہوں دیکھئے گا شیر نرگ سو چمپا چبلی سن بولو جو ہی گلاب روح روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد اور آج ہماری ماں بہنیں بڑی مطمئن ہیں شنتشت ہیں سٹسفائی ہیں لیکن حضور کی ملاد سے پہلے سب سے برا حال انہی کا تھا ابھاگن کہا جاتا تھا مصطفیٰ نے قدم رکھا تو ابھاگن کو بھی سوہاگن کا درجہ مل گیا بچیوں کو زندہ دفنہ دیا جاتا تھا اس دور کو یاد رکھیں اور پھر کیا ہوا ہے توجہ چاہوں گا کہ قید تھی انسانیت ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بار ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بار تھی خواتین جہاں اور دیکھئے گا پوری زندگی کے ساتھ انسانوں کا کیا حال تھا اسے بھی ذہن میں رکھئے کہ قید تھی انسانیت دخشت کے سائے میں مگا توجہ قید تھی انسانیت انسانیت دخشت کے سائے میں مگا اگر دفعہ تن پائی رہائی آپ کے آنے کے بار ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بار اور اس شیر پہ یہ حاصلِ کلام ہے حضور نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں کئی جنگیں کئی غزوات میں شرکت کی کچھ غزوے ایسے تھے جو نقش ہو گئے کل حجر جیسے غزوِ بدر ہے ہنین ہے اہد ہے خیبر ہے خندق ہے توجہ چاہوں گا میں نے ایک محاورے کی زبان استعمال کی ہے ابھی زیادہ سال نہیں ہوا ہے ہجرت کو تو محاورے کی یہ زبان آپ کیچ کر لیں گے عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ دیکھئے گا کی بدر میں خیبر میں خندق میں ہنینوں اہد میں بدر میں خیبر میں خندق میں ہنینوں اہد میں دشمنوں نے موں کی کھائی آپ کے آنے ہن آرہے تکبیر ہن آرہے رسالت حضور سہجادہ غازی ملت حضور تاجل علماء دشمنوں نے موں کی کھائی اور کس طرح کھائی آج بہت سارے ملک ہیں جو سپر پاور ہیں لیکن ان میں دو ایسے ہیں جن کے پاور کا ٹاور بہت بڑا ہے ایک امریکہ ہے ایک ریشیا ہے حضور کی ولادت کے زمانے میں بھی دو سپر پاور تھے ایک قیسر اور ایک کسرہ قیسر جو ہے وہ رومن امپائر اور رومن کیتھلک ارتھوڈکس کا مرکز تھا اٹلی میں اس کا دارو سلطنت تھا شام میں اور جو کسرہ تھے وہ زرتشتوں کا آگ کے پجاریوں کا پارسیوں کا ایراق ایران اردن اور بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر لیجے ٹرکی بھی ان کا دارو سلطنت تھا جس کا دارو سلطنت مدائن ایراق میں تھا یہ دو سپر پاور تھے کیا حال ہوا ان دو سپر پاور کا توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ تیار ہیں تھوڑی بیداری دکھا دیجئے جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ دشمنوں نے موں کی کھائی آپ کے آنے کے بعد تبا جو چاہوں گا کی کھائے سروں کس را کے ایوہ نو میں حل چل مچ گئی کھائے سروں کس را کے ایوہ نو میں حل چل مچ گئی جب ہوئی ان پر چاہائی آپ کے آنے کے بعد مختہ ہے اور اس ساتھ کے حوالے سے اس گھڑی کے حوالے سے اس لمحے اس مومنٹ کے حوالے سے جس کے بارے میں عالی حضرت حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی مچل کے کہتے ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام وہ جو دل افروز ساعت ہے گھڑی ہے وہ ساعت جس نے نہ رات کو مایوس کیا نہ دن کو مایوس کیا ایسی گھڑی کی رات اپنا کلیم کر رہی ہے دن اپنا کلیم کر رہا صبح صادق اس گھڑی کے حوالے سے مختہ ہے توجہ چاہوں گا کہ درمیانے روز و شب و صبح صادق کی گھڑی توجہ نور میں جم کر نہ آئی آپ کے آنے کے بعد لائے تبی